امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں عید زہرہ کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد آج کا دن یعنی نور اگل اول کہ خوشی کا دن مسرط کا دن کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے منصوب تمام ایام منانے کی ہمیں پہلے سے اور زیادہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے اس دعا کی قبولیت کے لئے برمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جتنے بھی برادران نے کلام پیش کیا مدہت اہلِ بیت علیہ السلام میں اور خصوصاً ہمارے برادر محترم زفر عباس زفر صاحب کی طول عمر کے لئے صحت سلامتی دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لئے اور دنیا آخرت کی مشکلات سے محفوظ رہنے کے لئے برمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن مختلف زاویوں سے اور مختلف سالوں کی مناسبتوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے ایک مناسبت وہ سجدہ شکر ہے امام زین العبدین علیہ السلام کا تو ایک جانب یہ دن ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی دعا کی قبولیت کا بلکہ بدعا کی قبولیت کا تو تیسری جانب یہ دن ہے امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے گو کہ پہلا دن ان کی امامت کا آٹھ رب الاول ہی ہے لیکن اگر پہلا سورج نکلنے کے بعد پہلا دن حساب کیا جائے تو وہ نو رب الاول ہے اب بڑی تیری سے بعض موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور واقعا بہت ہی ہمارے ذکر ٹیلنٹل کہنے سے اثر نہیں پڑتا یعنی واقعا جس فیلڈ کے یہ ہیں اس فیلڈ کے افراد نے ان کی علمیت کا بلکہ ان کی عالمیت کا ان کی فیلڈ میں اقرار کیا اور اب تک سترہ یہ چیزیں ایجاد کر چکے ہیں اپنی فیلڈ میں اور دعا ہے کہ جس طرح سے اہلِ بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں اور وابستگی عطا فرمائے اور علم عطا فرمائے اب گو کہ انہوں نے بھی بہت سارے کلام بڑھے لیکن جو اصل کمال ہے ان کا کل ہم تعریف کر رہے تھے واقعا یہ بعد میں لوگ سمجھیں گے کہ جس طرح سے وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں جب انسان کسی ایک فیلڈ میں منحمق ہو جاتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ پر دوسری جانب توجہ نہیں ہو باتی لیکن ان کی واقعا خصوصیت یہ ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ جس طرح سے یہ اپنی اکیڈمیکل لائف میں اتنے آگے ہیں اسی طرح سے علوم اہلِ بیت علیہ السلام کی خدمت میں اور تعلیمات قرآن و اہلِ بیت کو بیان کرنے میں اور پھر جو ان کا ذوق شیری ہے کہ پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بن تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی پہلے سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور اور زیادہ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ کیونکہ فرما چکے ہیں کہ اب صرف ہم ہی حائل ہیں تو اب ہم تو پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم ہٹنے کو تیار ہیں اور حائل ہونا پسند نہیں کریں گے لیکن اب تو آئی گئیں یہاں پر تو اب یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم دو گھنٹے تک حائل رہیں گے تاکہ اگر ایک گھنٹے میں بھی ہٹ گئے تو آپ کو سکون ملے گا تو سکون ملے گا کہ چلیں جی ایک گھنٹہ آپ کو مونس میں مل گیا عیدی کے طور پر موضوعات بہت سارے ہیں ان تینوں مناسبت سے تینوں مناسبتوں سے کہ جو مختلف سالوں کے اعتبار سے لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے اور جس کا تعلق ہے خود ہمارے زمانے کے امام سے ہم محشور ہوں گے امام زمان علیہ السلام کی امامت کے دائرے میں پیدا ہونے والے اور رہنے والے لوگوں انشاءاللہ لہذا آج کا دن امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے اور ہم ارز کر چکے کہ در حقیقت پہلا دن تو آٹھ ربیو الاول ہی ہے جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے لیکن سورج نکلنے کے بعد اگر کسی دن کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ وہ نوہم ربیو الاول ہے اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی بس یہتنا صحیح کہ خداوند بارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرو اور اس خوشنودی کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اور اگر اس خوشنودی کو سمجھنا ہو تو سمجھ لیں کہ ان کی خوشنودی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی ان کی خوشنودی در حقیقت ان کے تمام آبا و اجداد کی یعنی باقی یارہ آئیمہ علیہ السلام کی اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں ان توجہ دلائیں کیونکہ بعض دفعہ اطاعت کے معاملے میں خصوصاً جو افراد تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کچھ مستی میں آجاتے ہیں مستی کونسی مستی اردو والی نہیں فارسی والی یعنی نشاہ ہر چیز کا حقیقتن ایک نشاہ ہوتا ہے مال کا بھی دولت کا بھی علم کا بھی تو جب کہا جاتا ہے اطاعت تو اس کا مطلب ہے ہم سب بیکار جب زیارت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی روایات میں یہی ہے معرفاً معرفاً عارفاً بحق ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی کہ جو ان کی معرفت رکھ کے زیارت کرے اسی طرح سے عائمہ علیہ السلام کی زیارت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اب کہنے والا فوراً اس وقت کہہ دے گا کہ جی آپ کو تو معرفت ہی نہیں جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ ازاداری بغیر معرفت کے بیکار ہے اچھا کہا جا رہا ہے کہ رزمی ازاداری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں رزمی ازاداری تو ہمارے معمینین کر رہے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں کے جن کی انجمنیں ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں کی جن کے پاس پاکستان میں جلز جلوس کے اور مجالز کے خطرناک ترین علاقوں میں پرمیٹ ہیں وہ کر رہے ہیں رزمی ازاداری جنوبی پنجاب میں کتنی فیملیز ہیں کہ جن کی پوری پوری فیملیز خطرے میں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پرمیٹ تھے اور قتل کر دیئے گئے اور ان کے بعد وہ پرمیٹ جن کے نام منتقل ہوا بعد میں وہ قتل کیے گئے رزمی ازاداری وہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر وہ بلند کر رہے ہیں کسی مدرسے میں اس عالم میں بیٹھنا جیسے بنکر میں بیٹھے ہیں اور گلی کوچھے میں نکلنے کی طاقت نہ ہو اور پنجاب یا سندھ کے کسی گاؤں میں جا کر شرکت کی طاقت نہ ہو وہ رزمی ازاداری نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ رزمی ازاداری کر رہے ہیں سوس پڑھنے والے سلام پڑھنے والے نوہے پڑھنے والے خصوصاً چھوٹے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں خصوصاً جنوبی پنجاب میں اور بعض ان علاقوں میں کہ جہاں ذکر اہل بیت رحمہ السلام کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے بنو امیہ کے دور میں تو اس کے اس سلسلے میں بعض دفعہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی معرفت اب وہ معرفت کتنی ہونی چاہیے اب یہاں بیٹھنے والا تو آرام سے آپ کو کہتے گا جی آپ کی معرفت نہیں ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے جو یہاں بیٹھا ہے اس کو معرفت ہے بھئی صحیح ہے ایک عالم کی شاید زیادہ معرفت ہو عوام کی نسبت لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کی جملہ کہہ رہا ہے کیا اس کی معرفت زیادہ ہے یا بعض ہمارے مراجع اعظام کی اور علماء کرام کی کیا وہ دعبہ کر سکتا ہے کہ علامت ابتبائی آیت اللہ علظمہ بہجت یا آغای حکیمی آغای خوئی سے زیادہ اس کی معرفت ہے پس اگر عوام کی معرفت بیکار ہے میری معرفت صحیح ہے لیکن سوال کے پیدا ہوگا کہ ان کی معرفت بھی کافی ہے کیا ان کی معرفت اور حضرت ابو ذر کی معرفت ایک ہے پھر کیا ہوا نتیجہ ان کی بھی بیکار ہو گئی حضرت ابو ذر کی معرفت کافی ہے حضرت سلمان ان سے ایک درجہ آگئے ہیں پھر کیا ہوا حضرت ابو ذر کی بھی بیکار ہو گئی حضرت سلمان کی کافی ہے یعنی وہ معرفت جو خود مولا امیر المومنین کو اپنی تھی وہ حضرت سلمان کو تھی وہ معرفت جو اشرف الانبیاء کو مولا امیر المومنین کی تھی وہ حضرت سلمان کو تھی تو وہ بھی بیکار ہو گئی پھر تو یہاں پر یاد رکھیں کہ معرفت جب کہا جاتا ہے کہ آج اگر میں حرص کروں کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے امام زمان علیہ السلام کی تو جتنی معرفت ضروری ہے وہ ہم سب کو ہے لہذا ہم نے دعا یہ نہیں کی کہ معرفت وہ ہم نے کہا کہ معرفت میں اضافہ ہو اضافے کی حد و حدود نہیں ہے لیکن ضروری معرفت جو ہے اس کی حد و حدود ہے وہ معرفت کتنی ہے وہ معرفت اتنی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو بارہ آئمہ علیہ السلام کون ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائیں ایسا ہے جو نہ جانتا ہو کوئی ہے بیٹھا ہے بایسا سب جانتے ہیں ان خلفاء کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شک ہے کسی کو لیکن انتخاب اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا ان کا انتخاب بحکم خداون تبارک وطالہ تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربکا وعنلم تفعل فما بلغت رسالته کہ اے میرے حبیب اے پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچا دو اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے پیغام رسانی کا کام نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ یہ امامت در حقیقت حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کی جو محنتیں ہیں رسالت کی ان کی حفاظت کے لیے ہے یعنی امامت مولا امیر المعمنین علیہ الصلاة والسلام سدی کے اکبر فاروق حاضر امت بهی یفرق بین الحق والباطل ویاسوب الدین امیر المعمنین علی ابن عبی طالب اور ان کے گیارہ فرزندوں کی امامت در حقیقت اسلام کے گرد اقلاح ہے اسلام کی حفاظت کا سسٹم ہے حفاظتی سسٹم ہے کوئی ہے ایسا جو یہ نہ جانتا ہو ہے ایسا کوئی واقعا یعنی کوئی یہ کہتا ہے ایسا ہم میں سے کہ آئمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نہیں تھے کوئی ہے ایسا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں رسول اللہ نے اپنے پاس سے منتخب کر دی ہے ماذا اللہ وہ کیا ہم تو کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقَانِ الْحَوَا اشرف الانبیاء کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کرتے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ آئمہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے نہیں آئے ہر شخص ہی کہتا ہے انہوں نے دین کی حفاظت فرمائی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور کیا معارفہ ضروری ہے کہ ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے ان کی زبان متاہر سے جو احکام صادر ہوئے ہیں وہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے علم جو بھی ہمیں ملے گا وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وآلہ سے ہے پس ان کی اطاعت اشرف الانبیاء کی اطاعت اشرف الانبیاء کی اطاعت اللہ سبحانہ وآلہ کی مخالفت ان کی مخالفت رسول کی مخالفت رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ان سے محبت رسول سے محبت رسول کی محبت اللہ کی محبت ان سے بغض اللہ رسول سے بغض اور پھر رسول سے بغض اللہ سے بغض ان سے جنگ رسول سے جنگ اور جو رسول سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا ان کی اطاعت واجب ہے ان کی مخالفت حرام ہے حرام ہے ان کا کلام کلام خدا ہے ان کا کلام کلام رسول اللہ ہے یہ تمام مخلوقات سے بعد اشرف الانبیاء سب سے بلند ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھول چوک سے یعنی صحف و نسیان سے اور حرام سے محفوظ رکھا ہے گناہ سے محفوظ رکھا ہے بس یہ اتنی عداد واجب ہے ہے کوئی ایسا جو نہ جانتا ہو ہمارے اس سے زیادہ نہیں ہے واجب اور یہ ہمارے الحمدللہ سب جانتے ہیں اب اس سے زیادہ جتنی ہو جائے وہ کم ہے کم ایسے کیا مراد کیونکہ مولا امیر المومنین جیسی معرفت جو خود مولا امیر المومنین کو اپنی ہے وہ تو ہمیں ہو نہیں سکتی تو اس کا مطلب ہے حضرت سلمان تک بھی ہماری معرفت پہنچ جائے تو وہ معرفت کم ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا اگر حضرت سلمان ہوتے زندہ تو ممکن ہے وہ کہتے کہ دعا کرو میری معرفت میں اضافہ ہو جائے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو یہ زمان امام یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ امام زمان علیہ السلام کی غیبتِ کبرا کا زمانہ اور امام کی دو غیبتیں تھی دو غیبتیں ہیں ایک چل رہی ہے وہ غیبتِ کبرا ہے اور ایک تھی غیبتِ سہرہ اب یہ غیبتِ سہرہ کب سے شروع ہوئی اس میں ڈسکشن ہے لیکن کب ختم ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ غیبتِ کبرا ختم ہوئی جنابِ حضرتِ علی بن محمدِ سمری کی وفات پر کہ جو تین سو انتیس ہجری میں ہوئی اور دن کیا تھا کہ جو ہمارے ہاں دس شبال والا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ایسی کوئی ڈیٹ نہیں ہے اصل میں وہ دن تھا پندرہ شعبان پندرہ شعبان ہی کو غیبتِ کبرا شروع ہوئی اور غیبتِ سغرہ ختم ہوئی چوتھے نائبِ خاص جنابِ حضرتِ علی بن محمدِ سمری یا سمری یا سیموری مختلف تلفز ہیں ان کی وفات پر تمام غلماءِ کرام مراجع اعظام تمام خدمت گزارانِ مذہبِ حق اہلِ بیت خصوصا نوابِ ارباہ کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات اب یہ شروع کہاں سے ہوئی تو جو زیادہ مشہور قول ہے کہ امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام کی شہادت سے اور اس طرح بن جائے گی یہ تقریباً انتر سال لیکن جنابِ شیخِ مفید فرماتے ہیں کہ یہ جو غیبتِ سغرہ تھی یہ در حقیقت ولادت ہی سے تھی کیونکہ ولادت کے بعد بھی یہ غیبت ہی میں تھے لیکن اس دوران کافی لوگ مل سکتے تھے اور پھر بعد والی غیبت میں ملنا ملانا کچھ کم ہو گیا تو یہ غیبتِ سغرہ کب سے ہے کب تک ہے تو یہ ہے اس کے بارے پر ڈسکشن اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ ہے غیبتِ کبرا کا اور غیبتِ کبرا میں جو اہم ترین موضوع ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تفصیل سے تو اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو مل جائے گا اگر اللہ نے توفیق دی تو ڈسکس کریں گے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علائمِ ظہور پر توجہ دیں لیکن تطبیق نہ کریں تطبیق سے کیا مراد؟ یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے پس اب ظہور ہونے والا ہے بلکہ کیا کہیں؟ کہ روایات میں ایک ایسا موضوع ہے اور لگتا ہے کہ اس روایت میں جو موضوع ہے وہ شاید یہی والا موضوع ہو یہی والا واقعہ ہو جو ہوا ہے شاید مثال کے طور پر جب عبداللہ کینگ آف سعودیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا بڑا یہ مسئلہ اچھل رہا تھا میں نے فوراں ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آگے کی تھی کہ نا یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ یہی عبداللہ ہے یہ کہا جائے کہ خداون تبارک وطالعہ سے ہم دعا کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے چاہے ظہور آج ہو چاہے بعد میں ہو دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے اگر مر گئے تیاری کے عالم میں تو نور و نالا نور اور اگر زندہ رہے ظہور ہو گیا تو بہترین عمل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب کیونکہ ظہور ہو گیا اور تیار ہو جائیں بجا کیا ہے کہ ہر سپڑے دن میں ایک واقعہ ہوگا اس کے بعد ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ یہ ہونے والا ہے اب خوراں ظہور ہونے والا ہے پتہ چلا اگلے پانچ سال تک نہیں ہوا پھر ایک واقعہ ہوا تو ہم نے گاب ہونے والا ہے ممکن ہے کہ یہ ہو دعا کریں کہ ہو جائے ممکن ہے کینگ آف جورڈن ہو کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے اور ممکن ہے کہ یہ بھی نہ ہو بھی نہ ہو کہ یہ اور ہو اور ہو دو سو سال کے بعد ہو تو بہت ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہوتی رہتی ہیں بعد میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں علامت ہم سے ایک علامت کہ جو ممکن ہے کہ آپ ابھی بھی اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ سرچ کرے اور اس کو سیف کرے اور بعد میں دیکھے اور اس کا تعلق ہے خود ایسٹرونومی سے علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی وہ یہ ہے یدن تطلع فی السماء معذرت کفن تطلع فی السماء کہ ایک ہتیلی آسمان پر ظاہر ہوگی اب ٹو تھاوزن نائن میں ہمارے آسمان پر جو ہماری حد نگاہ میں ہے نہیں اگر آپ جا کے ابھی ابھی بھی دیکھیں The Hand of God کے نام سے سرچ کریں تو ناسا میں یہ ٹوپک موجود ہے کہ گلیکسیز نے ایک صورت اختیار کی تھی کہ وہ ہاتھ ایسے نہیں بلکہ ایسے ظاہر ہوا تھا اور ناسا والوں نے اس کا نام رکھا تھا The Hand of God اب آیا وہ علامت ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا آیا وہ علامت ہے ممکن ہے وہ علامت لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے روایت سے کہ یہ والی کیفیت ایسی ہوگی شاید ایسی ہوگی کہ جو ہم آسمان پر دیکھ سکیں نہ کڈائی کے ساتھ نہ کہ حبل وغیرہ کے ذریعے سے نہ کڈائی کے ساتھ دیکھیں اور ممکن ہے کہ یہ ہو اب اگر ممکن ہے یہ ہے تو ہم کیا کریں بہترین عمل یہ ہے کہ تیاری کریں اور اگر یہ نہ ہو تو کیا کریں تو تیاری کریں چودہ شابان مغرب کے بعد حضرت آیت اللہ العزمہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں خود میں نے سوال کیا 2002 میں کہ جب انتفاضہ شابانیہ ہوا تھا معذرت 92 میں جب انتفاضہ شابانیہ ہوا تھا اور عراق میں قتل عام ہوا تھا حضرت آیت اللہ العزمہ خوئی کو بغداد لے گئے تھے علماء کا قتل عام ہوا تھا اسی میں آیت اللہ خرخالی اب تک ان کا کچھ نہیں پتا کہاں ہیں اسی میں آیت اللہ خوئی کے اگزابزادے ان کا کچھ نہیں پتا کہاں ہیں انہی میں بہت سارے علماء تھے جن کا آج تک کچھ نہیں پتا کہ وہ اصший کہاں ہیں اور اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ میں کافی علائے میں ظہور کو دیکھتا رہتا تھا تو اس میں تھا کہ پشت کوفہ پشت کوفہ جب کہا جاتا ہے روایتوں میں تو اس سے مراد ہے نجف سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد معذرتن سیدنا تو پشت کوفہ سے مراد ہے نجف اور وہاں پر علماء قتلیان میں نے سوال کیا آیت اللہ العظمہ بحجت سے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظہور قریب ہے بہترین عمل کیا ہے تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ اطاعت کی انہوں نے فرمایا ظہور ابھی ہو یا دو سال بعد ہو یا شاید انہوں نے فرمایا دو سو سال دو سال بعد ہو یا دو سو سال کے بعد ہو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اب آپ بتائیں کیا عمل بہترین ہے دعائی ندبہ دعائی کمیل زیارت ہے آشور انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے کیونکہ یہ جتنی بھی زیارات ہیں ان کے نفی نہیں کر رہے یہ سب کا اثر ہوگا کب جب پہلا مرحلہ جاگا ہے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے حرام سے بچے تو انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے امام کی تیاری کے لئے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان گناہ نہ کرے گناہ نہ کرے کے معنی کیا ہے واجبات کو ترخ نہ کرے حرام کو انجام نہ دے دونوں چیزیں اس میں شامل ہو گئے تو ہماری توجہ رہنی چاہیے علائم ظہور پر لیکن تطبیق نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب ظہور ہونے والا ہے سیاست بازی کے لئے امام زمان علیہ السلام کے نام کو اور علائم کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کبھی بھی کہیں ہو رہا ہو اس کو رجٹ کرنا چاہیے اور روایات کو توڑ مرود کر جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر روایات میں ہے کہ جب بھی امام محمد باخر علیہ السلام کے پاس آتے تھے ایک صحابی تو امام فرماتے تھے کچھ اس آپ کے سامنے سیستان سیستان خراسان خراسان اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لئے جمع ہو رہے ہیں اب اس روایت سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک ہی شخصیت ہے کہ جو خراسان سے ہیں اور سیستان سے ہیں ابھی یاد رکھیں کہ آیت اللہ علیہ وسلم سیستانی سیستان کے نہیں ہیں ان کے آباؤ اجداد میں سے ایک تقریباً پردادہ کے بشاہد والد وہ سیستان کے قاضی تھے تو ان کا نام پڑ گیا تھا قاضی یا سیستان تدریجاً ان کی فیملی کا نام ہو گیا سیستانی خدا آیت اللہ سیستانی آیت اللہ علیہ وسلم سیستانی مشہد میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں پھر آغای برجردی کی دور میں کما گئے تھے پھر نجف آگئے ان تین جگہوں کے علاوہ نہیں رہے اب ان سے کہا گیا کہ اور یہ علماء نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے تو یہ آپ کے لئے تو انہوں نے منع کیا کہ نہ کوئی تدبیخ نہ کیجئے اب اگر یہ کہا جائے کہ وہی ہیں اور ظہور ہونے والا ہے تو کیا ہوگا اور فرض کریں کہ سب کو دنیا سے جانا ہے وہ دنیا سے چلے گا اور دس سال گزر گئے اس کے بعد تو کیا ہوگا تو لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا لوگ کہیں گے انہوں نے مولویوں نے کھیل بنا لیا بلکل اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص ہوگا خراسانی کہ جس کے پاس ایران میں پاور ہوگی فی خد ہی خال لن او الید یمنا خال لن او فی کفہی خال لن اور تقریباً یہ روایات ہیں اور ان میں موضوع کیا ہے کہ جو خراسانی ہوگا امام زمان اللہ علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے ایک کہ جو خراسان سے ہوگا یا اس کے رخصار پر خال ہوگا یعنی تل یا اس کے ہاتھ میں کہیں تل ہوگا او فی کفہی خال لن یا اس کی ہتیلی میں خال یعنی تل ہوگا اب اس کو میسیوس کیا جاتا ہے آخامنائی کے لئے کہا جاتا ہے کہ جی خال کے معنی خلل ہیں نا خال کے معنی خلل نہیں ہیں خال ہے خے الف لام خلل ہوتا ہے خے لام لال خے لام لام بخائدہ مدرس دل فیضیہ میں ایک پوری کونفرنس ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ روایات سے نہ کھیلا جائے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا اور اس موضوع میں اس کو ڈسکس کیا کہ یہ جو روایات کو میسیوس کیا جا رہا ہے اور تطبیق کی جا رہی ہے اور ان کو توڑا مروڑا جا رہا ہے یہ ایمان کے لئے خطرناک ہوگا لیادہ خود علماء نے کہا کہ نا خلل نہیں سمانہ نکلتے خال ہے اب یہاں پر ہم نے دونوں کا ذکر کر دیا وجہ کیا ہے کہ ایک کچھ تو لوگ ایسے پاگل قسم کے اس وقت متھے پڑے ہیں ہم لوگوں کے کہ فوراں جو ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہتے ہیں جی آغاز خامنائی کی مخالفت کر دیتے ہیں لیادہ نے پہلے آغاز حصانی والے موضوع کو ریجیٹ کیا کہ نہ ان کے نام سے کھیل ہو نہ ان کے نام سے کھیل ہو کیونکہ دونوں کو ممکنے دنیا سے کبھی بھی جانا ہو جائے تو لوگوں کی ایمان خراب ہو جائیں گے پھر جب اصل میں کوئی علامت ظاہر ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ پہلے پانچ دفعہ ہم کو بے وقوع بنا چکے ہیں پچھلے پچیس سال میں تو پھر کیا ہوگا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علائم پر ضرور توجہ دیں لیکن تطبیق یعنی یہ یہ والا واقعہ ہے یہ کام نہ کریں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جناب حضرت مختار کے بارے میں مختصر تھی گفتگو ہو اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے پانچ مرتبہ بر محمد و آل محمد سلوات اللہم صلی على محمد و آل محمد 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 وَأَجِّلْ فَرَاجَ ہماری یہ گزارش ہے جو بھی شورہ حضرات تشریف فرمائیں حضران برادر محترم کہ حضرت مختار کے بارے میں اور ان کے دشمنوں کے بارے میں چاہے وہ آج کے ہوں چاہے پہلے کے ہوں مقصوصاً اشار کہہ جائیں یہ فورت فیفت سکس جنریشن وار چل رہی ہے کہ پہلے حضرت آدم کی اسمت کا انکار کرو پھر نیچے آئیں گے اہلِ بیت تک ادھر حضرت مختار کو چھڑ کے دیکھو تو پھر اور اوپر جائیں گے اس محرم میں آپ دیکھ لیں تو حضرت زہر کے ساتھ چھڑ چھڑ کی انشاءاللہ اس کا تفصیل سے ہم جواب ابھی دیں گے مختصر جواب اتنا کافی ہے کہ جس موضوع کو دلیل بنائی جا رہی ہے کہ آ کے ایک شخص نے کہا کہ تم سنی ہو نہ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا نہ آ کے ایک شخص نے کہا تھا کنتا غثمانیا کنتا نہ کہ یہ کہا تھا انتا تم غثمانی تھے یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب نہیں رہے تو یہاں ہے موقعوں کی دنیا کے بادشاہوں سے ہم کہیں گے کہ جس آدمی کی بات کو دلیل بنایا جا رہا ہے وہ تو خود یہ نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے تم تھے اور کب کہہ رہا ہے کہ جب ان کی بحث ہو رہی ہے اس آدمی سے کس موضوع میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم دو عثمانی تھے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ واقعہ کربلا پہ کا ایک بہت بڑا دار و مدار ہے اسی عثمانیت پہ وہ کیا مراد کہ جس طرح سے مولا امیر المومنین پہ جنگ کو مسلط کیا گیا تھا ان کے خون کا انتخام لینے کے نام سے اور کل لوگوں نے جنگ جمل کو مسلط کیا تھا ان لوگوں نے جنگ جمل کو مسلط کیا تھا کہ جنوانے خود حکم لگایا تھا اور وہ کہتی تھی اقتلو ناصل قتل کر دو اس ناصل کو کیونکہ ناصل ایک شخص تھا مدینہ میں کہ جو یہودی تھا اس کی لمبی ڈاڑی تھی اس سے نزبت دیتی تھی موتر مار اور نہ فقط نزبت دیتی تھی اس کے بعد فرماتی تھی فقط کفر آ رہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے اور بعض اگہ فرماتی تھی جتنی جلدی رسول اللہ کا کفن ملہ نہیں ہوا تو نے اتنی جلدی شریعت کو ملہ کر دیا ہے اور پھر فرماتی تھی کہ جب مروان نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں شہر کے حالات کو خراب کر کے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تیرے اور اس کے پاؤں میں چکی کا پتھر باندھ کے دریا میں ڈال دیا جائے لیکن جب کام ہو گیا تو پھر اب اس کام کو مسیوس کیا مولا امیر المومنین کے خلاف اور پھر جنگ سفین بھی اسی بنیاد پہ ہوئی اور واقع کربلا میں بھی یہی والا اشیو تھا حتی جب امام حسین کے لئے پانی کا موضوع آیا تو وہاں پر یہی کہا گیا کہ کیا عثمان کو پانی ملا تھا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے واقع کربلا میں اعتراض اٹھنے سے پہلے پانی بھیجوا دیا تھا اور پانی بھی بھیجوا آیا تھا تو کس کے ذریعے امام حسن ہے امام حسین کے ذریعے تو جناب مختار کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام زین العبدین علیہ السلام کے چہرے پر تبسم کا سبب بنے جناب حضرت مختار رزوان اللہ تعالی علیہ ورحمت اللہ علیہ اور برکتیں اور رحمتیں نازل و خداون تبارک و تعالی کی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر کہ وہ امام زین العبدین علیہ السلام کے سجدے کا سبب بنے امام زین العبدین علیہ السلام کی بددعاؤں پر عمل کرنے کا سبب بنے اب نحمر ربیل اول کی ایک مناظبت یہ ہے کہ اس دن سر پہنچے ان دشمنان اہل بیت کے خصوصاً عمر السعاد ابن ابی بقاس کا اس کا نام آدھا نہیں لینا چاہیے عمر السعاد ابن ابی بقاس بتایا جائے کہ یہ کس خاندان سے ہے پتا چلے تھا کہ اب جب یہ سر پہنچے تو جناب مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا اپنے افراد کو کہ باہر کھڑے رہنا اندر مت جانا جب تک کہ دسترخوان نہ لگ جائے لوگ نہ آ جائے کھانا نہ شروع ہو جائے اور جب دیکھنا کہ سید و ساجدین کھانا کھانا شروع کر دیں پھر لا کے سر پھیکنا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمیں عمر سعید عبیداللہ ابن زیاد اور عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تھا اسیر بنا کے اور وہ کھانا کھا رہا تھا اب جب یہ سر آئے تو امام الزین العبدین علیہ السلام نے سجدہ شکر انجام دیا اور اس کے بعد حکم دیا وہ کون سا حکم دیا کہ جو ازاداری پانچ سال سے چل رہی تھی تقریباً کون سی ازاداری کہ بنی حاشم میں اور محبان اہل بیت میں کسی کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا امام الزین العبدین علیہ السلام انتظام فرماتے تھے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ بنی حاشم کی خواتین نے ان دنوں میں کوئی زینت نہیں کی اپنے سروں میں تیل نہیں ڈالا اور صرف سیاہ کپڑے پہنے وہ بھی موٹے موٹے کپڑے کا کیا لوجک تھی اس زمانے میں کیونکہ باریک کپڑا اس زمانے میں بہت ہی لگزریس مہنگا قیمتی اور شان والا مانا جاتا تھا ظاہر ہے اومن جو کپڑے تھے وہ معمولی موٹے ہوتے تھے تو پانچ سال جو ہے لوگوں نے سیاہ اور موٹے کپڑے پہنے ہیں سردیوں میں بھی اور گریمیوں میں بھی اور بقی میں خیمے لگتے تھے کہ جس میں جناب حضرت زوجہ امام حسین علیہ السلام جناب ام رباب خیموں میں ہی بیٹھتی تھی اور یہ ازاداری کا سلسلہ پانچ سال چلا اور امام زینو الابدین علیہ السلام کھانے کا احتمام فرماتے تھے اور اسی درمیان کتنی ہستیاں تھیں جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ صرف ازاداری ہی کرتی رہیں اور دنیا سے چلی گئیں کون حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت ام قلسم سلام اللہ علیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہ جو واقعا مؤمنین کی ماں تھی وہ اسی ازاداری کے ایام میں گئی ہیں وہ اسی ازاداری کی بانی تھی کون اس ازاداری کے بانے تھے حضرت ام سلمہ حضرت ام بنین حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد مولا امیر المؤمنین کی زوجہ جو کربلا میں بھی تھی حضرت زینب حضرت ام قلسوم جناب رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام القرام بنت علی امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں جناب حضرت عقیل کی بہویں اور بیٹیاں خصوصا حضرت عقیل کی بیٹی تھی جو اپنے خاندان میں بہت زیادہ صاحب شرف اور فضیلت تھی اور بہت بلند مقام پر فائز فائز تھی جس طرح سے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ بلند مقام پر فائز تھی مولا امیر المومنین کی دختران میں البتہ جناب زینب سب پر مقدم تھی لیکن جناب عقیل کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی جو حضرت زینب کی سہیلی اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے ساتھ کی ایک مشاور کے طور پر بھی تھی وہ عزاداری کی اہم بانیوں میں سے تھی اور وہ تھی جناب حضرت امہ لقمان صلی اللہ علیہ ان لوگوں نے عزاداری کی اور خصوصاً امام الزینب علیہ السلام نے عزاداری کی بنیاد رکھی اب اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اس عزاداری کو کہ جو اب ہم نہیں دیکھ سکتے دوبارہ وہ خاص عزاداری تھی واقعہ کربلا کے بعد وہ خاص عزاداری تھی اس خاص عزاداری کو روک کر امام نے تبسم فرمایا سجدہ کیا فوراں خواتین کو خوشخبری دی اور کہا کہ سوگ بڑھاؤ یہ کمال تھا حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جن کی آج توہین کی جا رہی ہے جن کے بنو میہ بھی خلاف تھی اور جن کی بنو زبیر بھی خلاف تھی یہ توہین پالیسی کا حصہ ہے چھیڑ کے دیکھو نوبت ابھی اور آئے گی حضرت زہر پہ تو آگئی حضرت ابو ذر کی بھی آئے گی حضرت مقداد کی بھی آئے گی حضرت سلمان فارضی کی بھی آئے گی اور فضائل کی بھی نوبت آگئی الحمدللہ اس وقت آپ کو تاجب ہوگا کہ جو زیادہ متاسب تھے اہل سنت میں جو واقعا دشمن تھے ایک طرح سے ناصبی اچھی خاصی تعداد میں وہ تھے اہل حدیث میں اہل حدیث میں نواسب زیادہ آئیں یاد رکھیں لیکن آپ کو تاجب ہوگا الحمدللہ اہل حدیث ڈیوائیڈ ہو گئے کیا علم ہے آپ کو حسینی اہل حدیث یزیدی اہل حدیث اب یہ لگتا ہے کہ اس لہور کے مدرسے سے ہو تو نہیں سکتا ہے اب میں نام نہیں لے سکتا جنہوں نے فضائل پڑے لیکن وہاں سے شروع کر کے شاید ان کا ارادہ ہے کہ شیعوں میں بھی کوئی یزیدی شیعہ اور حسینی شیعہ کی ڈیویجن کرنے والے ہیں شاید ایسا ہو نہیں سکتا یعنی یہاں تک بھی آیا جا سکتا ہے لیکن ہم وہ شروع کی جو ڈیویجن ہے اس کو بھی نہیں ہونے دیں گے سلوات پڑے پر محمد والے محمد اب یہاں پر ہم گفتو کریں کہ تبرہ اور تبلہ بڑے اتصار کے ساتھ گو کہ دیر ہو گئی دو گھنٹے کا بات آئے کہ اصل میں تو عربی کے لفظ ہیں یہ تبری اور تولی کہ تولی کے یا تبلہ کے معنی ہیں خدا رسول اور یا بالفاظ دیگر جتنے بھی انبیاء عوصیاء مؤمنین اور اہل حق ہیں ان سے محبت کرنا اور محبت کا اظہار بھی کرنا اور ان کا ساتھ دینا مدد کرنا یہ ساری چیزیں اس پر شامل ہو جاتی ہیں اور تبری اللہ رسول آئمہ اللہ رسول انبیاء آئمہ اور مؤمنین کے دشمنوں سے برات کرنا اب یہاں پر ہم ایک صرف سوال ریس کریں گے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت بڑے آرام سے دنیا میں کہا جاتا ہے خوارج کے بارے میں جو خوارج بہت برے تھے ہم یہ سوال کریں گے خوارج نے کیا ایسی بات کر دی خوارج نے ایسی کیا بات کر دی کہ وہ برے ہو گئے یعنی باقن برے تھے جی بہت برے تھے کیا تھے جہنہ میں کتے تھے کیا کر دیا ایسا جی حضرت علی سے جنگ کی تھی اچھا صرف خوارج نے کی تھی اچھا جو بھی جنگ کرے حضرت علی سے وہ خوارج ہوتا ہے میار کیا ہے بھئی مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والے اگر وہ لوگ کہ جو خوشک مقدس اور انہ میں اکثر صحابہ کی تعداد نہیں تھی انہیں بھی تھے لیکن جتنی زیادہ تعداد جمل میں اور صفین والوں میں تھی اتنی خوارج میں نہیں تھی تو حجہ تمام ہونے کے عدبار سے کس پر زیادہ تمام ہوئی کون یہ جانتا تھا ان میں سے زیادہ بہتر طریقے سے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کون ان میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا تھا کہ اصحاب کا احترام ہے اور سب ہدایت کے ستارے ہیں اور جن کو ستارہ کہا جاتا ہے وہ ستارے نہیں تھے شرارے تھے شرارے بولہ بھی تو وہ بہتر جانتے ہوں گے نا کہ صحابہ سے جنگ نہیں ہو سکتی تو یہ صحابہ بے مقابلہ صحابہ آئے سفین میں اور سب پہلے جمل میں پہ سفین میں ان کو نہیں معلوم تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اہلِ بیعت کون ہیں اچھا جی پہلے خلیفہ نہیں اچھا چوتھے خلیفہ کی خلافت واجب تھی کہ نہیں تھی ماننا آج اگر چوتھے خلیفہ کی خلافت کو آج اگر خلفہ کی خلافت کو ماننا واجب ہے آپ کو کب پتا چلا کہ یہ خلیفہ کی خلافت واجب ماننا آپ کو پتا چل گیا اور انہیں نہیں پتا تھا آج اگر کسی خلیفہ کو نہ ماننا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس کو برا کہنا یا اس سے جنگ کرنا کفر کا سبب ہے تو آپ کو پتا ہے آج اس صدی میں تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا یہ انہیں کیوں نہیں پتا تھا کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دینا حرام ہے تیسرے خلیفہ کا در جلانا حرام ہے تیسرے خلیفہ کو قتل کرنا حرام ہے تیسرے خلیفہ کو دفن نہیں ہونے دیا یہ کام حرام ہے اور جب جنازہ آیا تو ایک صاحب نے کود کے پسلیاں توڑ دی ان کی تو آج آپ کو یہ ساری چیزیں پتائیں تیسرے خلیفہ کا بھی نہیں پتا تھا اور چوتھے خلیفہ کے ساتھ جنگ کا بھی نہیں پتا تھا تو آپ کو پتا ہے انہیں نہیں پتا تھا نہیں انہیں پتا تھا اچھا کہ ان میں سے کن طبقات کو زیادہ پتا تھا خوارج والے طبقے کو یا صفحین والے طبقے کو یا جمل والے طبقے کو سب سے زیادہ پتا تھا جمل والے طبقے کو وجہ کے آئے وجہ یہ ہے کہ جمل میں اکثر لوگ مکہ مدینہ کے اور اس طرف کے تھے دوسرا نمبر پہ کم پتا تھا سفین والوں کیوں کہ اس میں شام والے تھے لیکن کمانڈ جو تھی وہ شامیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی کمانڈ اصحاب کے ہاتھ میں تھی ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ صحابی کا قتل حرام ہے اور مولا امیر المومنین صحابی بھی ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ اہلِ بیت سے جشمنی غلط ہے اور مولا امیر المومنین اہلِ بیت میں سب سے افضل تھے انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ خلفاء کی اطاعت واجب ہے اور چوتھے خلیفہ سے جنگ حرام ہے تو سب سے کم معرفت والے سب سے کم وہ افراد جن پر حجہ تمام ہوئی تھی وہ خوارج تھے تو پھر ہم یہ سوال ریس کریں گے کہ خوارج کیوں کتے تھے وہ بھی جہنم کے کیا وہ بھوکتے تھے عربی نہیں بولتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا یا علی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَرَا آدھرِ یا علی اب یہاں بے سوال ہوگا کہ یہ جو خوارج کے ساتھ آپ کرتے ہیں یعنی عام مسلمانوں کا جو خوارج کے ساتھ ریلیشن ہے اس ریلیشن کو کہا جاتا ہے تبرہ اب یہ تبرہ آپ کیوں کرتے ہیں ان سے جہنم و کتا کیوں کہتے ہیں ان کو تو یہ جواب دیں گے آپ تو فز جائیں گے جواب کیا ہے کیونکہ حضرت علی سے جنگ کی تھی تو پس حضرت علی سے جنگ کی تھی تو آپ تبرہ کر رہے ہیں ان پر آپ جہنم کا کتا کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے جواب یزید کے بارے میں اتنے براؤڈ مائنڈڈ ہو سکتے ہیں خوارج کے بارے میں بھی ہو جائیے اور اگر خوارج کے بارے میں نیور مائنڈڈ ہیں اور ان کو کتا سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے البتہ دنیا کو کتا نہیں دنیا کا کتا کبھی بھی کسی دشمن اہل بیت کو نہیں کہنا چاہیے وہ روز قیامت کاٹے گا خدا بن تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے اس پر ظلم کیا تھا کیوں کہ کتے کو اللہ نے کتا بنایا ہے اور نجس رکھا ہے بعض مسلحتوں کی وجہ سے کتے کو جو اللہ نے بنایا تھا اپنی حیثیت نہیں بھولا ہے وہ کیوں کہ وہ اپنی حیثیت نہیں بھولا ہے احتجاج نہیں کاٹے گا اور اللہ اجازت دے گا کہ تم نے اس کو کہا اس کو نسبت دی دشمنان اہل بیت سے کیا اس نے در جلایا تھا یعنی واقعاً سوچ یعنی واقعاً سوچ ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی لوجیکل ہی بات ہم کر رہے ہیں واقعاً اس کتے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا ہے جو روڈوں پر گھومتے ہیں کسی کے بھی کیوں ڈالے گا اب اس کتے کو آپ نسبت دیں اللہ رسول کے اللہ رسول اور آئمہ کے دشمنوں سے واقعاً بہت برا ظلم ہے اس کتے کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو کتہ کہا جائے تو آپ ان کی مضمت نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر اشرف الانبیاء نے کتے پالے ہوتے جیسا کہ حضرت احساب اکہفنے پالے تھے تو وہ کبھی بھی رسول کی بیٹی پر نہ بھوکتے بھوکتے انہوں نے جانور چھوڑے تھے مثال کے طور پر مسنات ایک اوٹینی دلدر اور زلجنہ کتنے با وفا رہے کتہ ان جانوروں سے زیادہ با وفا ہے یاد رکھیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنہ نے اہل بیت کو کتہ کہہ کر ان کے فضائل نہ بیان کریں اور اللہ کی ایک مخلوق سادی سی مخلوق کہ جو جہنم میں نہیں جائے گی اللہ نے مسلحتا اسے نجس خرار دیا ہے اس پر ظلم نہ کریں اب یہاں سے ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے مثال کے طور پر حقوق کتہ حقوق نظمہ بھی ہے ڈاگ رائٹس کی سلوات پڑھیں اور محمد والے محمد کی ان دنوں کے بارے میں مختلف نام ہیں اور روایت نقل ہوئی تھی جناب احمد ابن عساق سے تیزی سے روایت بیان کریں گفتموں کو ختم کریں کہ چند اصحاب اس دن کے بارے میں سوال کرنے کے لئے پہنچے جناب احمد ابن عساق قمی کے پاس جو امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جب دروازے پہنچے تو ان کی کنیزیں دروازہ کھولا اور جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت نہا رہے ہیں عید کا غسل کر رہے ہیں تو بعد میں انہوں نے کہا کہ عید کہا ہاں عید ہے آج اہل بیت کی خوشی کا دن ہے اور وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں تو بعد میں وہ گئے تو انہوں نے روایت نقل کی اور پھر بتایا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا تھا تو انہوں نے اس دن کے بارے میں بتایا اب تفیل تفیل روایت ہے اور اس کے مختلف نام بیان کی انہوں میں سے ایک نام یہ ہے غدیر دوم غدیر سانی اور پھر جناب سیدہ سلام علیہ کی بدعا کی قبولیت کا دن مومنین کی آمال کی قبولیت کا دن اور سیاہ لباس کی برطرفی کا دن کہ شاید نزبت اسی وجہ سے ہو کہ امام زین العبدین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب سیاہ لباس آج کے دن اتار دو کہ جس کا سبب بنے کون حضرت مختار اور یوم البخر چاک ہو جانے کا دن پھار دیے جانے کا دن کہ جناب سیدہ کے دشمن کی ہلاکت کا دن ہر وہ دن کے جو جہاں اہلِ بیت سے منصوب ہے اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہر وہ دن کے جو اہلِ بیت سے منصوب ہے اور غم کا دن ہے اس میں ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے اور آخر میں ہم امام زمان علیہ السلام سے توصل کریں کہ جو میں کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ہماری خدمت نہیں ہے ہم قطن اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بارگاہ اقدس میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں ہم ان سے ہمیشہ توصل کرتے ہیں کہ یا امام زمان جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا میں نہیں ہوں اور نہیں ہو سکتا اور آپ کو صرف ایک چیز جو ہے عرض کر سکتا ہوں اور اس کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ وہ چیز ہمیشہ باقی رہے کہ ہم بہت برے ہیں بہت برے ہیں لیکن دنیا میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں بہت برے ہیں لیکن ہم آپ کی جدہ اور آپ سے اور آپ کے اجداز سے محبت کرتے ہیں اور کتنے ہی گناہ کر لیں اس محبت کو بیچنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم آپ کی جدہ اور آپ کے آبا و اجداد کے دشمنوں سے اور خصوصاً آپ کی جدہ کے قاتلوں اور دشمنوں سے شدید نفرت کر دیں اور کتنے ہی کوئی ہمیں دے دے ان سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے پس ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں ہمیں آپ ہم پر آپ لطف و کرم کریں صرف اس محبت اور اس نفرت کے صدقے میں اور ہماری دعا ہے کہ یہ محبت اور یہ نفرت بڑھتی چلی جائے یہاں تک کہ ہمارا دم نکل جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بھی اگر ہمارے آمال آمالِ صالحہ نہیں ہوئے انشاءاللہ اسی محبت اور اسی نفرت کے ذریعے سے فلاہ پائیں گے برمحمد و علی محمد صلوات